دوستو اگر آپ بھی عمران ملک اور عرشدیب سنگھ کو خطرناک گینباج مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو عمران عرشدیب اور ماوی کی دل دہلا دینے والی گینباجی کے سامنے دہل اٹھا پورا نیوزیلینڈ کا بلے باجی کرم جی ہاں دوستو نیوزیلینڈ کے خلاب پہلے مقابلے میں عمران ملک عرشدیب سنگھ اور شیوہ ماوی نے سنسنی خیز گینباجی کر نیوزیلینڈ کے بلے باجی کرم کو بکھار دیا تینوں کے خوفناک بلے باجی سے نیوزیلینڈ کا ہر ایک بلے باج حق کا بککہ رہ گیا تو آخر کار کیسے تینوں کی تپانی گینباجی کے سامنے نیوزیلینڈ کی ٹیم بے بس نظر آئی یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ تینوں کے تپانی پردرشن کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے عمران ملک عرشدیب سنگھ اور شیوہ ماوی میں کون ہے خطرنا کھلاری اس بات کا جواب ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارتی بلے باجو اور گینباجو کے بیچ ایک رومانچک گھماسان مقابلہ دیکھنے کو ملا جہاں پر دوستو رن کا ٹارگٹ سیکٹی آگیا اس بیچ گینباجو کے اوپر کافی زیادہ دباؤ رہنے والا تھا کیونکہ بھارتی ٹیم کے سامنے کافی کھومکار بلے باج موجود تھے ایسے میں پہلے ہی اوگر میں خطرناک گینباجی کرتے ہوئے شیوہ ماوی نے شممن گل جیسے انفارم بلے باج کو الپی ڈبلو آؤٹ کرتے ہوئے سب سے بڑا ویکٹ حاصل کر لیا جس کے بعد بلے باجی کرنے آئے راہل ترپارٹی کو بھی گولڈن ڈک کے روپ میں شیوہ ماوی نے اپنا سنسنی خیز گینباجی سے کلین بول کیا جس کے بعد بلے باجی کرنے یشان کشن آئے وہاں یشان کشن اور پرثوی نے کافی زیادہ خطرناک بلے باجی کرتے ہوئے اپنا اپنا آردھشہ تک پورا کر لیا اسی بیچ ان دونوں بلے باجوں کو روکنے کے لیے ملک نے اپنی ربطار سے کہہ ڈھایا جہاں پر ملک نے اپنی ربطار بھری گینباجی سے سبھی کو چاروں کھانے چت کر دیا اور دونوں بلے باجوں کو ایک ہی اوور میں ترپن اور پچپن رن کے سکور پر ویکٹ کیپر کے ہاتھ ہو لیندھ بال پر کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے ساتھ ہی گینباجوں نے مقابلے میں واپسی کی لیکن اب بلے باجی کرنے آئے دیپاک ہڈڈا اور سوریا نے مقابلے میں پکڑ بنا لی لیکن اسی بیچ بہترین گینباج کے روپ میں پہچانے جانے والے ہرشدیب سنگھ نے دیپاک ہڈڈا کو چار رن کے سکور پر کارٹ اینڈ بولڈ آؤٹ کیا تو وہیں بلے باجی کرنے آئے واشنگٹن سندر کو پہلے گین پر گولڈن ڈک کے روپ میں ویکٹ کیپر کے ہاتھ ہو کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے ساتھ مقابلے میں گینباجوں نے واپسی کی اسی بھی سوریا اور پانڈ رن مل کر ٹیم کو سمحل لیا اور دونوں نے مل کر تابر توڑ بلے باجی کرنی پرارم کر دی اسی بھی جب تین اوور میں 22 رن کے آمشکتہ پڑی تو شیوام ماؤوی نے ہاردک پانڈیا کا سب سے بڑا ویکٹ 32 رن کے سکور پر کلین بولڈ کرتے ہوئے لے لیا جس کے بعد اوور میں ماتر چار رن دیئے اس کے علاوہ اگلے اوور میں ملک نے کافی زیادہ خطرنا گینباجی کرتے ہوئے ایک چھکا اور ایک چوکا کھا لیا اور دوسری طرف نون سٹرائکہ رن پر کھڑے کل دی پیادوں کو اپنا نشانہ بناتے ہوئے لبی ڈاوٹ کرا دیا اس کے بعد اوور میں جیت کے لیے 8 رن بچے تھے ایسے میں گینباجی کرنے کے لیے عرشدیب سنگھ آئے جہاں پر عرشدیب سنگھ نے پہلی ہی گین پر چھکا کھا لیا لیکن عرشدیب سنگھ نے کافی زیادہ خطرنا گینباجی کرتے ہوئے اگلی تین گینوں پر ایک بھی رن نہیں دیا اور اوور کے پانچویں گین پر سوریا کو 48 رنگ کے سکور پر کلین بولڈ کر دیا جس کے بعد انتیم گین پر دو رنگ کے آوشکتہ پڑی تو بلے باجی کرنے آئے ریتو راجگاہ اکوار کو بھی انہوں نے کلین بولڈ کر دیا اور مقابلے میں ایک رن سے جیت بھارت کو دلا دی تو وہاں اس مقابلے میں عرشدیب سنگھ نے سروادیک چار وکٹ حاصل کیے تو وہاں ملک اور شیوام مابی نے تین تین ویکٹ حاصل کرتے ہوئے گین باجوں کو جیت دلائی تو وہاں ان کے پرداشن کو دیکھ کر ٹیم منیجمنٹ خوش ہوا اور پہلے مقابلے میں اسی طرح کی گین باجی کی امیت کرنے لگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے تینوں کھلاڑی پہلے مقابلے میں کیسا پرداشن کر پائیں گے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندر خبروں کے لئے چینل کو سبسکائب ضرور کریں دھنیوار